آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے کبھی ہی سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتی آقل یہ جذبات جادتے نہیں ہیں ارے یہ مادر رسول خدا کے قبر ہے گرہ دی گئی دس پندرہ سالہ 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 اٹھارہ سالہ تقریبا گرائے گئے اس سے پہلے نہیں گرائے گئے کیونکہ باہر تھی اب واقعی مقام پہ جہاں پہ امام موسیقی کی بلادت ہوئی اس مقام پہ حضرت عامنہ کی قبر متحر یہ پہمبر اسلام ہی کے رشتے انہی کے قرابتدار انہی کی آہل توجہ سے سنیے گا جملے میں تمام کرتے ہیں تمہیں گو اور سے ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں میں جانتا ہوں میرے یہاں پہلے سنت بھائی بھی موجود ہیں اور سن رہے ہیں ان لائن میں گو اور سے سنیے گا کبھی آپ نے سوچا کسی اور سے مطالق نہیں گئتے بھائی بنو امیہ بھی چھے جنہوں نے پوری زندگی پہ امبر کی مخالفت کی میرا تجزیہ سنیے کا لمحہ فکریہ دے میں فوڈ فر تھوڈ دے رہا ہوں سارے مجمع کی میری دن غلط کوئی ثابت کر دے خدا کی قسم میں اس فرقے میں چلا جاؤں گا جہاں پہ مجھے غدرت ثابت کرے گا میں وہاں چلا جاؤں گا امامہ اب آقابہ چھوڑ دیں چیلنج دے رہا ہوں ٹی وی پہ مجھے پتہ دنیا بھر میں جا رہا ہے میرا چیلنج ہے حضرت آنے کے راہے ہیں وہ ابو صفیان جس نے پوری زندگی رسول خدا کی مخالفت کی وہ معاویہ جس نے جناب امید کی پوری زندگی مخالفت کی وہ یزید جس نے امام حسن حسین کی مخالفت کی قتل کر دی وہ بنو امیہ وہ آگ یعنی جو تھرڈ کلاس قسم کے کافر تھے انہیں فس کلاس مسلمان بنا رہے ہیں نہیں کی خبار یہ تیسرے درجے کے یہ نہیں کہتا ہے یہ فس کلاس کافر انسانیت ہے اس میں قاتل نہیں ہے، ڈکیٹ نہیں ہے、 چور نہیں ہے ہی کافر نہیں ہے لوگ باتا نہیں کہا کہلوانا جا رہا ہے ہے کافر باکردار ڈکیٹ نہیں ہے چور نہیں ہے لوفر نہیں ہے بدماش نہیں ہے ہے کافر ہے ایسا یا نہیں آپ نے ہمسائے میں جا کے دیکھ لیں آپ کے ایسے سے کافر مل جائیں گے آپ نے ہے کافر ساری مسلمان والی عادتیں فرس کلاس قسم کا کافر مدہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کچھ آپ کہیں گے نہیں تھوڑی بہت بنائیاں ہیں اس میں تھرڈ کسرے درجے کے پسترین جو کافر جو نے فرس کلاس مسلمان بنا لیا انہیں سارے ٹائٹلز بھی دے دیا انہیں نہ جانے کیا کچھ دے دیا گیا اور جو بے فرس کلاس صاحبان ایمان تھے جن کی آغوش میں رسول خدا ہیں جن کے سائے میں پہمبر پھلے جن کے بازوں کے رسول خدا نے سہار آ لیا میں ایک نہیں میں تو کہی یہاں پہ گنوا گئی ہوں کسی کی آغوش میں پڑھ رہے ہیں حضرت عامل کسی کے صلح میں رہے ہیں حضرت عبداللہ کسی دادا کسی چچا حمزہ کسی چچا ابو طالب کسی حضرت خدی ان تمام حسنیوں کا نام ہی نہیں بھئی توجہ میرے اپنے تمام بھائیوں سے میری درخواست غور کریں گے میرا تجزیر میں جو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں فود فر تور دے رہا ہوں کبھی غور کیجئے گا دھر جا کے ہوا کیا اسلام کے ساتھ ٹریجیڈی کیا ہوئی ہے کہ بھئی یہ جو بہترین فرات تھے وہ فرس کلاس لوگ اور جو بہترین لوگ تھے آپ انہیں لوگ مانتے ہی نہیں مانتے ہی نہیں انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے اور پھر ساری جنگ ہمارے ساتھ تم تو برہ کرتے ہو تم ان کی تاریفیں کرتے ہو کبھی سوچا آپ نے ہوا کیا ہے میری تمام مسلمانوں کا دعوت ہے میں سب کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں ہوا کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا پیمبر کے بعد کچھ ایسے لوگوں نے سنبھال لیا ہے جنہوں نے کہا ہمیں محمد سے بغض نکالنے کریں کیا اب دیکھو قریب کون کون تھے جنہیں ہٹا سکتے ہو ہٹا دو جنہیں گرا سکتے ہو گرا دو کچھ کی کیرپر اسیسینیشن کی گئی کیرپر اسیسینیشن کی گئی یہ رسول خدا کو ابو طالب نہ ہوتے تو محمد کبھی نہ بچتے ابو زفیان نے یہ میں نے کہہ رہا ہوں انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ابو طالب سب سے بڑی رکاوٹ تھا ابو زفیان کہتا تھا یہ نہ ہوتا میں مار چکا ہوتا پانچ لوگ محمد کے اعتراف میں نہ ہوتے میں کبھی کبھار دیتا یہ ہمیشہ حفاظت کرتے رہے بچپنے سے لے کے جوانی جوانی سے بڑھاپا سارا ان کے ہاتھوں پہ گزرا انہوں نے کافر بنا نہیں سکتے تھے تو کہا ان کو ویسے مار دو کسی کو زہر دیا کسی کو کربلا میں مارا فتہ نہیں بات پہنچے ہی آنے بات اور پھر دردہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا نام نہیں لے سکتے ان کو برا نہیں کہہ سکتے میرا اتنا بڑا سوال ہے اے جانے گرامی کتنا بڑا کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی اب بات پہنچ گئی بات پہنچ گئی